ایک نمبر ایک نمبر کیا راجہ راجہ کیا ہوتا ہے لیڈر لیڈر کیا ہوتا ہے گھمنٹی تو کیا ہوا راجہ become arrogant number one is arrogant number one is ego stick number one is a leader اب جو نمبر ون ہے اس پہ excellent leadership آگئی راجہ کیا ہوا leader ہوا ہے اس پہ leadership quality آگئی راجہ کیا determined strong ہوا king ہے king تو strong ہوگا determined ہوگا specific ہوگا اللہ knowledgeable بھی ہوگا اس کی intelligence level بھی اچھا ہوگا تبھی تو راجہ بنے گا تبھی تو نیتر ون attribute is leader number one is راجہ leader leader is strong determined it is a initiator کوئی بھی کام آگے بڑھ کے پہلے نیتر طرف نیتر طرف کرنے والے leader ہوتا ہے آگے بڑھ کے کام کرے گا سہاسی ہوگا نیڈر ہوگا bossing attitude ہوگا he's a boss he's an originator اپنی بات آگے discipline ہوگا اپنی بات آگے listen to me what i'm saying listen to me attitude ایسا ہوگا جترا strong ایک نمبر کا پرواب ہوگا وہ ایک تھی کہ آپ میری سن listen to me what i'm saying understand it you talk later first listen me اس کی پسند نا پسند specific ہوگی میتر بنایے گا دوستی کرے گا پکی کرے گا نہیں تو چھوڑ دے گا آم آم چیز نہیں ہوگی ملہ it's not that چلتا کر کے نہیں ہوتا it's a very specific it's like a cd bat no book pass authoritative nature ہوتی ہے they are the good planner they are good thinker they are like government connecting people like ies officer یا کوئی ادھیکاری پد ادھیکاری پد یا سرکار سے connecting لوگ ڈیک نمبر represent کرتا ہے ایک نمبر والے planner doer ہوتے ہیں confident ہوتے ہیں creative ہوتے ہیں اندھیں اچھی رکھتی ہے story نیل اچھی رکھتی سیدھی بات نو بکواس یعنی نو story telling جو بات کرنے سیدھی کروں نہیں سیدھی سمجھ میں آئے گی بولے گا یہ کاری ماں سنا بات کی کام کی بات کر سمجھ نسٹ مت کر میرا اپنا سمجھ نسٹ مت کر بات کر جو کرنا ہے انٹریلینس پر پندلی کی شمطہ سورے میں گرمی ہوتی ہے فائر ہوتا ہے تو ان کا دکتہ بہت جلدی ہے عام طرف یہ لوگ honest اور discipline ہوتے ہیں یہ لوگ realistic ہوتے ہیں جن کا سورے week ہوتا ہے جن کا ایک ہم بہت زیادہ week اور ہوتا ہے وہ daydreamer ہوتے ہیں نہیں تو daydreaming ہی نہیں کرتے جو بات ہوتی ہے سیدھی کرتے ہیں particular ہوتے ہیں یہ ان کو ان کا بی پی وہ جلدی بڑھتا ہے یعنی غصہ بو جلدی آ جاتا ہے تو بی پی کی پراؤلوم ہوتی ہے سٹوک کی پراؤلوم ہوتی ہے ان کے ساتھ heart alignment issues بڑھ جاتے ہیں اس لیے اس لیے ان کے ساتھ ہارٹ سے لیٹر سمجھت سمجھے بڑھ جاتی ہیں ایسا ہی little issues ان کے بڑھ جاتے ہیں heat little issues heat strokes ان کے زیادہ آتے ہیں پھر رشتوں کے معاملے میں بھی یہ نیجی سباب کے ہوتے ہیں یہ بہت زیادہ ایسا نہیں ہے گلن گل گئے مل گئے ایسا نہیں ہے بہت زیادہ رشتوں کے معاملے بھی یہ تھوڑا اکیے نہیں رہتے ہیں ملاب straight very straight ایسا لوگ لیکن آکشت ہوتے ہیں ایک نمبر والے لوگ جس کا سورہ strong ہوا وہ لوگ آکشت ہوتا وہ کھیچے گا اپنی طرف سورہ محاکشن کی شکٹی ہوتی ہے وہ اپنی طرف کھیچے گا شادی شدہ جنگی کے اندر بھی یہ لوگ سباب جیدی ہونے کے ویسے تکلیف آتی ہے کام کرنے کے اندر یہ لوگ جلدی سے کسی اندر کام نہیں کر پاتے کیونکہ ان کے اندر خود کا بوس ان اٹیٹیٹیوڈ ہے so while they work they work like a boss and if a boss is doing some instruction to them they find difficulty in accepting level of substance کم ہو جاتا ہے ان کو بانک کے کرنا کام کسی کے دائرے میں گھسانا دکھت ہوتی ہے اب ایک نمبر اندیس نمبر دس نمبر ٹھائیس نمبر ان میں ڈیفرنس کیا ہے ایک نمبر تو اپنے ہام میں ایک ہی ہے اس میں تو کوئی دکھت نہیں ہے تو سٹیٹ ہے اب اندیس نمبر میں کیا ہوتا ہے اندیس نمبر جب بنتا ہے اس میں ایک اور نو کا کمبنیشن بن کے بنتا ہے is equal to one منتا ہے ایک نمبر اس کا کام کرے گا لیکن اس میں نو بھی کام کرے گا اس میں نو بھی کام کرے گا نو کیا ہے نو ہے فائر اگنی منگل وی آئینیم تھوڑا سا بات بات کرتے ہیں تو نو کو سینہ باتی بھی کہتے ہیں راجہ پلا سینہ باتی ایزیگل ٹو راجہ کے اب یہ راجہ اور سینہ باتی کھٹے ہو جائیں تو بہتر کشی ہو جائیں گے بہت زیادہ جمعہ دار بکتی ہوں گے بہت زیادہ لکشوادی بکتی ہوں گے آدھا شادی بکتی ہوں گے لیکن غصہ بات 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 پہ آتا ہے بات بات پہ غصہ آتا ہے ان میں حمد بہت ہوتی ہے بینہ تھکیہ بہت کام کرتا ہے سینہ باتی بھی ہے اب راجہ بکم سینہ باتی میں راجہ بکم سینہ باتی ایک تو ڈیسین میکر ہے اوپر سا تلوار باز بھی ہے تو ڈیسین میکر تلوار باز بن جائے تو دکت زیادہ آتی ہے ان ٹرمس آف ایگو ایک اور اگرینٹسی پھر وہ سامنے والے کو سامنے والے کو سمستہ نہیں کچھ جلس سے اسے لگتا ہے what i know is the right thing i am the best what i know i know یہاں دکھر آتی ہے یہاں اٹیٹیٹوڈ ڈیسیوز بڑھ جاتے ہیں یہاں بھییویل ڈیسیوز بڑھ جاتے ہیں یہاں جب بھییویل ڈیسیو بڑھ جاتے ہیں تو کام کرنا مشکل ہو جاتا ساتھ میں لوگوں کے ساتھ انسان کام نہیں کرتا بہت سے پھر انمن باتی ہے لوگ یہ راجہ اور سینہ باتی اندر سے اچھے سواب کے لیکن لوگ ان کو گرت سمجھیں گے they pretend to be wrong in most other thing ابھی now before going to next آپ کے پاس ڈیٹوڈنگ ہونے چیئے when you do numerology you should have data bank کیسے آپ کے پاس کم سے کم چار چار پانچ میں ڈیٹو بر ساتھ میں ہونے چیئے ان کی کالکریشن ساتھ میں ہونے چیئے when you have calculation number آپ کو بتا ہے آپ کی آپ کا wife آپ کا husband آپ کا بچہ ان کا ہونا چیئے کیونکہ they are the best that you know them آپ کے پیرنٹ they are the best you know them relate کرنا بہت سے ہونے کو ہاں یہ ایسا ہے and when you relate you will memorize permanently اگر جن کے پاس ایک نمبر کی date of birth ہے جن کا date of birth ایک ہے یا انیس ہے یا دس ہے یا ٹھائس ہے وہ اپنے آپ کو ابھی ابھی کلیٹ کر کے دیکھیں ان کے اندر یہ چیزیں ڈیٹ دیں گے انیس والے میں یہ چیز add ہو جائے گی اٹھائیس والے میں اب اٹھائیس بنتا دو اور آٹھ سے دو کیا ہے چندرمہ اور آٹھ کیا ہے شنی تو آٹھ اور دو کو ملا کے بنا ایک نمبر اٹھائیس میں ایک نمبر کے تو گھنڈ ہوں گے لیکن چندر شنی کے بھی گھنڈ ہوں گے اور چندر شنی کے گھنڈ ہونے کی وجہ سے ان کو سہاس یا انیس اور ایک اور دس سے یہ اٹھائیس تھوڑا نیچے ہوگا سہاس ان کو دکھانے میں تھوڑا ٹائم لگے گا جندگی میں چیزوں کے ایک نمبر پر کام کرنے میں سبت جاوہ لیں گے یہ اگر اس کو دھنکا دیا جائے تو ڈربتے بھی جلدی ہیں ایسے ویکٹی کو جو ٹھائیس نمبر سے ریپیزنٹ کرتا ہے انہیں عام طور پر یہ ایک نمبر کی پرتیبہ والے نظر نہیں آتے سامنے سے سامنے سے ایک نمبر کی فیلنگ نہیں آئے ان میں دے لک ٹو بی ویلی کھول کام کمپوزٹ کیونکہ دو چندرمہ سٹارٹنگ میں ہے آٹھ شنی ہے شنی بھی سوچتا ہے ان میں فیلنگ نہیں آئے گی تو ان کو ٹائم رکھتا ہے ایک نمبر کی لیول پر آنے میں ان کی اندر چھپی کلاک کو ایک نمبر کی کلاک کو نکالنا پڑتا ہے انہیں بولنا پڑتا ہے انہیں پش کرنا پڑے گا پر ونس دے سٹارٹ جیسے چابیل غادی بندر میں بندر ناچ رہا ہے لیکن نچانا پڑے گا پٹو مڑنیں گے ایک بار سٹارٹ ہوگیا تو چلتا رائے گا دس نمبر دس نمبر پہ جیرو ایڈ ہو گیا دس نمبر پہ جیرو ایڈ ہو گیا جیرو کیا ہے جیرو پونٹتا کی نشانی ہے تو یہ جو بھی کام کریں گے اپنے نیتر طرف میں اپنے کارشالی میں پونٹا پونڈ وشواز کے ساتھ سپسٹ بول کے کریں گے اپنی وششتہ اپنے آپ اجاگر کرتے ہیں یہ سلف ڈریون لوگ ہوتے ہیں کسی کی چاہیے جوت نہیں ہے آیا ٹھیک نہیں تو دھنے واد سائیڈ ہو سلف ڈریون سلف موٹیویٹر ہوتے ہیں یہ انہیں چابی نہیں دینی پڑتی جیسے میں اللہ ٹھائی سنمر کو چابی دینی پڑے گی چابی نہیں چاہیے یہ چابی دیتے ہیں لیتے نہیں ہے دوسروں کے انتی چابی دے دیتے ہیں اور دوسرا بول بھی نہیں پاتا ان کے آگے کیونکہ بہت زیادہ سپسٹ ہوتے ہیں دوسرا بول نہیں پاتا تو یہاں پر تھوڑی uncomfortable feeling آتی ہے ان کے ساتھ کام کرنے میں لیکن یہ دس نمبر is very strong number اور دس نمبر کی ایک خاصت بہت ہے یہ موو کرتے ہیں یہ اپنی دوسرے ستان پر جاتے ہیں عام طور پر یہ لوگ کام کرنے کے وفصائی کے لیے اپنے جگہ سے دوسرے ستان پر جاکے کام کرتے ہیں دس نمبر والے ہیں ایک نمبر اگر وائف کی کیس میں ہیں وائف کی کیس میں ہیں وائف is very well mannered موسیقی موسیقی موسیقی